ہلو جی اسلام علیکم آج جمعہ ہے آج رمضان و مبارک کے دوسرے اچھرے کا آخری جمعہ ہے اور میں ابھی اٹھا ہوں ابھی سوہ بارہ ہو رہے ہیں دوپیر کے اور میں اٹھا ہوں اب میں جا کے نہ ہوں گا اور جمعہ کی تیاری کروں گا اور پھر جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور پھر آج آج کچھ خاص کرنے کو ہے نہیں صرف نماز ہے اور پھر کامام کرنے ہیں اپنے دو تین آفیس کا اور آگے پیچھے کا آج ایک جانا تھا مجھے بارہ بجے جانا تھا ایک بجے اپائیمنٹ تھی میری ایک جانا لیکن کچھ مسئلہ آ گیا ہے اس لنے مجھے اپنے ایک پرنٹ آؤٹ کلوانا تھا لیکن میں کل رات میں بھول گیا کہ مجھے پرنٹ آؤٹ نکلوانا ہے اور وہ امپورٹن پرنٹ آؤٹ تھا تو ابھی تو کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی پرنٹ آؤٹ کی میں جا کے دیکھوں گا اگر کھلی ہوگی میں چلا لاؤں گا لیکن ابھی کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی پرنٹ آؤٹ کی میری میرے مطابق میری رسورس سے مطابق بھائی بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں کھلی ہوگی تو میں اب آج سا کینسل ہے پوائنمنٹ میں بات کرلوں گا ان سے ریسیجل کرلوں گا کل پہ اور بس آج کچھ خاص اور ہے نہیں باتیں ہیں دو دن گھنی ہیں اور جمعہ ہیں جو میں کتیاری کرنے جا رہا ہوں اور پہ سا پھر ملتے آپ سے انشاءاللہ ہلو جی اسلام علیکم سینس کچھ ایسے ہیں کہ نماز ہو چکی ہے اور مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے شاید تین سے چار دن پہلے میں نے ایک زفر عباد صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ ایک اپنے فون میں ایک بچی کی ویڈیو ایک بچی کی پکچر لکے کھڑے ہوئے تھے اپنے فون پہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن پہلے جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی اس کو تین دن ہو چکے ہیں تو اس کے بھی ایک دن پہلے اور ان کی بیٹی گھر کے باہر سے غائب ہو گئی جو ایک ڈیلیوری لینے گئی تھی یا پھر کچھویا باہر رکھنے گئی تھی مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے لیکن وہ گھر کے باہر سے غائب ہو گئی اور اس کا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں لگا اس علاقے سے اور بھی بچے غائب ہوتے ہیں روتے رہتے ہیں یا ہوئے ہیں اور ان کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں لگا تو وہ بہت پریشاند ہے کہ یار ان کی بیٹی ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے اللہ رحم کرے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور اس ایکسپیکٹڈ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں لگا ہے آج پانچ سے چھے دن ہو چکے ہیں اس بات کو اور کچھ پتہ نہیں لگا ہے پولیس ہماری سندھ حکومت ہماری فیڈل گورنمنٹ سب بچی کا پتہ لگانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور بہت حسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ابھی تک ہمارے law enforcement کے جو ادارے ہیں وہ ابھی تک اتنے کیا کہتے ہیں مجبور ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں لاچار ہو جاتے ہیں اور ایک بچی کا پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں جو کراچی سے ہی غائب ہوئی ہے اور میں نے یہ بھی دیکھی میں نے ویڈیوز دیکھی میں نے سٹوریز دیکھی میں نے خوش سے نہیں دیکھی لگ The authorities میں نے وہ ویڈیو خوش سے نہیں دیکھی تھی اہ کہ نمزاں ٹرانسمیشن ہو رہی تھی ایر و پہ اور اس پہ آکھ بچی کے والدین نے کہا کہ جب ہم ایک مسجد میں اعلان کرواناں کہ ہماری بیٹی غائب ہو گئی ہے ہوا ہے آپ اس کا اعلان کر دیں کہ کسی کو دکھے تو ہم سے رابطہ کریں تو اس ان مسجد والوں نے کہا کہ لڑکی کا نام ایسا ہے کہ ہم اعلان نہیں کر سکتے اور لڑکی کا نام تھا دعا زہرہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس نام میں ایسا کیا ہے کہ وہ اعلان نہیں کر سکتے زہرہ نام تھا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو حضرت فاطمہ ذہرہ کہا جاتا تھا اور بی بی کہا جاتا ہے اور وہ ان کا نام تھا اور دعا ذہرہ مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان کا نام کسی مجھد میں کیوں نہیں لیا تو سکتا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی یہ بات کانٹروورشل بلکل ہے اور میں یہ بات میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کرنی نہیں پڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ اب بھی بھی ایسی رج dat smite رکھتا ہے اور اسی لئے شاید آج ہم آخcede استدemie ورلڈ ہم لوگ کرتے ہیں اسی لئے اعتنی آگے جانے کے بعد بھی خیر ہم آگے نہیں بہت پیچھے ہیں لیکن پھر بھی ہم استادی ورلڈ کنتی کرتے ہیں حالاکہ ہمارے پاس ساری فیسلیٹش رہے تو موجود ہیں ہر چیز موجود ہے پھر بھی آہ تو ہمیں ایسا قوم بدلنے بدلنا پڑے گا ایسی thinking بدلنی پڑے گی ورنہ ایسے ممنات ہوتے رہیں گے اللہ معاف کرے اللہ بچائے اللہ رحم کرے اس بچی پہ اور اس فالدین پہ یہی میری دعا ہے اور آپ سب بھی اس بچی کو دعا کریں اور کوشش کریں اپنے طور پہ کہ اس کو ڈھونے نہیں ڈھون سکتے تو at least at least you can post a tweet or you can post on instagram اور on facebook as well یہ بھی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اسی کے طرح شاید زینب کو انصاف ملا ورنہ اس کو بھی انصاف نہیں ملتا اگر ہم ہم یوت ہم سوشل میڈیا اس طرح اگر ریاکٹ نہیں کرتا تو شاید اس کو بھی انصاف نہیں ملتا تو ہمیں دعا زہرہ زہرہ کو بھی ہمیں انصاف دلانا ہے اسی طرح جس طرح ہم نے زینب کو دلایا تھا ہمیں ڈھونڈنا ہے دعا کو اور اس کو اپنے والدین تک پہنچانا ہے صحیح سلامت انشاءاللہ تعالیٰ تو اسی اپنے پند کے ساتھ یہ ولوگ آج یہی پہ انڈ کر رہے ہیں کیونکہ آج کچھ خاص بات کرنے کو نہیں ہے کچھ دکھانے کو نہیں ہے جو بات کرنی تھی وہ کر لی تو اب اسی اپنے پند کے ساتھ کی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ کی برکاتہ